انجام دیں اینستیزیا میں غیر معمولی خدمات انجام دیں پھر کیمسٹری کے باب میں اور بائیو کیمسٹری میں غیر معمولی خدمات انجام دیں یہاں یہ بات عزیزان محترم بڑی قابل توجہ اور ایمان افروز ہے کہ علم کیمیا یعنی کیمسٹری اس کے بانی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے امام جعفر صادق جو امام زین العابدین کے پوتے ہیں وہ اس کے بانی ہیں اور خالد بن جزید دوسرے فاؤنڈر ہیں اور یہ جو نام پر سائنس دان جعبر بن حیان ہیں یہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں کیمسٹری انہوں نے ان سے سیکھی تھی ہائیپوٹسز اور سپیکولیشن کی بجائے انہوں نے اوبجیکٹیو ایکسپریمنٹیشن کو رواج دیا اور کیمسٹری اور الکیمی کے باقاعدہ ایک سائنس ڈیولپ کی ایویپوریشن پر سبلیمیشن پر کرسٹلائیزیشن پر جدید طریقے انہوں نے ایجاد کیے اور ستر کتابیں انہوں نے کیمسٹری کے موضوع پر لکھی اور مختلف کتابیں سوروردی نے ابن عربی نے کاشانی نے ابو مشعر نے ابن عجابر بن حیان کے علاوہ لکھ کر ان کتابوں کا اتنا زخیرہ دنیا کو کیمسٹری کی میدان میں دے دیا تھا کہ وہ کتابیں پھر ایربیک سے لیٹن اور انگلیش لینگویج تک آج تک چیس لیٹ ہوتی رہی ہے اب یہ تمام چیزیں جب انسان دیکھتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان اس دور میں جب علم کا کوئی تصور نہ تھا جب ہسپیٹلز نہ تھے لاکھوں میڈیکل سائنس کی کتابوں کی لیبریریاں اسکیبلش کرنے کا رجحان کیسے ڈیولپ ہوا اس تیز رفتاری کے ساتھ اس عالم جہالت میں جب ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرہ تھا جہالت تھی پرانی روایات تھی تب ہم پرستی تھی مت پرستی تھی اور علم سائنس ٹکنالوجی کا کوئی کونسپٹ نہ تھا اور وہ یورپ اور ویسٹن ورل بھی ابھی تاریخی میں تھی اس وقت عالم عرب سے مدینہ سے اٹنے والی اسلام کی تحریک ہاں یہ بات سمجھ میں آسانی سے آتی ہے کہ قرآن کا علم ہوتا فروغ پذیر ہوتا تو بات آسانی سے سمجھی جاتی قلم حدیث کا فروغ ہوا بات آسانی سے سمجھ آئی فکہ کی اخلاقیات کی تصوف پر روحانیات پر یہ علوم فروغ وزیر ہوتے تو بات آسانی سے سمجھ میں آتی مگر آج کا نوجوان اور پرلک کا شخص جسے اپنے عظیم تاریخ اور عظیم اسلاف کی کارہائے نمائیہ کی خبر نہیں جو اپنے درخشان اور روشن اور تابندہ ماضی سے کاٹ کے رکھ جا گیا ہے جس نے اپنے ماضی کا مطالعہ نہیں کیا اس لیے کہ اس کا علم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے انگلیش سے آگے نہ بڑھا اور جب انگلیش سورسز تک گیا اس نے اس کے علم اور مطالعہ اور معلومات کو جا کے لیٹن لینگویج پر روک دیا اور اس نے سمجھا کہ شاید یہ علم کی ساری ترقی لاتینی زبان کے ذریعے یورپ میں ہوئی اور یورپ سے انگلیش میں اور انگلینڈ سے پھر امریکہ میں اور پھر ساری دنیا میں پھیلا اسے کیا خبر کہ لاتینی زبان میں بھی اس تمام سائنس اور ٹکنالوجی کے علم کے فروغ کی کوئی ٹرانسفرنوی ہوگی آج جو میں لیکچر جس موضوع کو کنکلور کرنا چاہتا ہوں وہ آج کے نوجوان کو اور امت مسلمہ کے فرد کو آج تاریخ کے وہ روشن باب جو ایک وقت روشن تھے مگر بدقسمتی سے اس کی نظروں سے اور جل ہو گئے اس کی لاعلمی نے اس کی جہالت نے اور اپنے عظیم ماضی سے اس کے کٹ جانے نے اس کو اپنے پورزمت ماضی سے بے خبر کر دیا لا تعلق کر دیا کیونکہ آج وہ ڈگری لینے کے لیے امریکہ جاتا ہے آج وہ ڈگری لینے کے لیے یورپ جاتا ہے آج وہ ڈگری لینے کے لیے لنڈن جاتا ہے اور اسے پتا ہے کہ آج جدید علم کی خیرات ہم مغربی دنیا کے سوا کسی اور جگہ نہیں حاصل کر سکتے اور عالم اسلام اور پاکستان جدید علم اور سائنس کے لیے مغربی دنیا کا موتاج ہے اس نوجوان کا سوچ یہاں جا کے رک گئی ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید صدیوں سے صورتحال یہ ہے نہیں نہیں میں اس حقیقت کو آج بے نکاب کر رہا ہوں کہ صدیوں پہلے یہ صورت نہ تھی یہ نوجوان مسلمان آپ کے اصلاف جب موتل ہو گئے عیاشی میں پڑ گئے علم سے لا تعلق ہو گئے مالداری میں پڑ گئے تمول میں پڑ گئے پر آرام پر عیش زندگی میں پڑ گئے علم سے لا تعلق ہوئے انہوں نے علم سے تعلق توڑ دیا سائنس پر محنت چھوڑ دی ٹکنالوجی پر محنت چھوڑ دی ثقافت کی محنت چھوڑ دی نتیجہ تن علم کی محنت سے کٹ جانے کے بعد وقت نے انہیں ذلت اور رسوائی کے گھڑوں میں جاگر آیا تخت سلطنت انہیں بچانے کے قابل نہ تھا بچانے والا علم تھا گب علم نہ رہا تو تخت بھی داما ڈول ہو گیا جس طرح آج آپ جدید علم اور ٹکنالوجی کے لیے ویسٹ میں جاتے ہیں صدیوں پہلے مغربی دنیا اور یورپ کے لوگ جدید علم اور ٹکنالوجی کے لیے سپین جاتے تھے مصر آتے تھے بغداد آتے تھے دمشق آتے تھے بالا بکہ آتے تھے نیشہ پور آتے تھے اور وستی ایشیا تک وہ یورپ کے علاقے وہ سارے جدید سائنس علم ٹکنالوجی اور کلچر کے مرکز تھے حتیٰ کہ ان یورپین کنٹریز کے جو امبیسیڈر تھے اور ان کے ملکوں کے جو ہیڈز تھے وہ بھی اتھورٹی لینے کے لیے اور اشیر باد لینے کے لیے جس طرح آج آپ آئی ایم ایف اور ورڈ بینک کی اشیر بار لیے بغیر اپنے آپ کو اپنا زندہ رہنا ممکن کا صور نہیں کرتے جس طرح آج آپ پیرس کلب اور کومن ویلڈ اور امریکن امریکہ کی مختلف سٹیٹس اور ان کے انسٹیچوشنز کی تائید لیے بغیر اور ان کی حمایت لیے بغیر یہ نہیں سمجھتے کہ آج ہم مضبوط اور مستحقم ملک اور قوم کی طرح زندہ رہ سکتے ہیں یہ ہماری موتاجی اور غلامی نے ہمیں زلط اس مقام پر جا پہنچایا ہے ایک وقت تھا کہ یورپین ممالک کے رہنوار امبیسیبر استحقام اور طاقت لینے کے لیے اسلامی سپین کے دارالحکومت میں جا کے کاغذات پیش کرتے تھے ورلڈ وائیڈ علم اسلام سے پھیلتا تھا ٹکنالوجی اسلام سے پھیلتی تھی کلچر اسلام سے پھیلتا تھا اور پوری دنیا فخر محسوس کرتی تھی اسلام کی اسلامی جنورسٹیز میں آکے ڈگریز لینے میں اور ان کی کتابوں کو اپنی جنورسٹیو نصاب کے ذریعے پڑھانے میں آج ہمیں کھیت و آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو میرا پیغام یہ ہے کہ وہ ماضی تھا آج فقط ماضی کو یاد رکھنے سے بھی ہم زندہ نہیں ہو جائیں گے آج فقط پرعظمت ماضی کی داستانوں میں کھوئے رہے تو تب بھی شاندار مستقبل کی تعبیر ہم نہیں کر سکیں گے آج ماضی میں نے اس لیے یاد دلایا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کبھی ہم اس مقام میں بامِ اروج پر بھی تھے مگر آج ضرورت اس امریک کی ہے کہ اس شاندار ماضی کو یاد رکھ کر ماضی میں کھوئے رہنے کی بجائے اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کی طرف آگے بڑھو جو قوم جو نسل اپنا مستقبل سمارنے کی کوشش نہیں کرتی آج اقوامِ عالم ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے ملک چائنہ ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا انڈیا ہمارے ساتھ ہی تقسیم میں آزاد ہوا کوریا اس زمانے میں آزاد ہوا یہ مشرقی یہ ہماری ساؤت اسکیا کے بے شمار ممالک ہمارے ساتھ آزاد ہوئے وہ ممالک جو ہمارے ساؤت اسی ڈیٹیر میں آزاد ہوئے تھے وہ ترقی کرتے آج فینانشلی اسٹیبلش ہو گئے کلچرلی اسٹیبلش ہو گئے آج اکنومک میں اسٹیبلش ہو گئے آج وہ ٹکنالوجی میں اسٹیبلش ہو گئے مگر ہم آج زلط رسوائی اور غلامی کی اتھا گرائیوں میں گرے پڑے ہیں اس کا علاج دنیا پوچھتی ہے کیا ہے میں بتاتا ہوں علاج کے رخ بہت سے ہیں مگر سارے رخ بعد میں جا کر موثر ہوں گے سب سے پہلا موثر رخ یہ ہے کہ ہم علم میں بریک تھوڑ کریں اپنی تام توجہ دنیا کی جدید علم اور سائنس اور ٹکنالوجی کو فروغ دینے میں صرف کر دیں اپنی دولت صرف کریں سب سے بہتر سرمایہ اور وراست علم سائنس اور ٹکنالوجی ہے اگر ہم اس کے اندر اپنے آپ کو ڈیویلپ کر کے قروچ پر لے گئے تو پھر فینانسز بھی ہمارے قدموں میں آئیں گے پھر دفاع بھی ہمارے قدموں میں آئے گا ثقافت اور کلچر کی ترقی بھی ہماری قدموں میں آئے گی اور بحمد اللہ تعالیٰ سرزمین پاکستان کو میں پاکستانی قوم کے بچوں کو کہنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے عظیم ٹیلنٹ دیا ہے اس زمین کو عظیم زخائر دیئے ہیں اس کے اندر عظیم کیپیبلیٹی رکھی ہے اس کے اندر عظیم صلاحیتیں رکھی ہیں اور پاکستان کی سرزمین اور اس سرزمین کے بچے نونحال اگر سائنس علم اور اپنی ٹکنالوجی میں دنیا میں ترقی کرنے کا عظم کر لیں تو پاکستان اس قابل ہے کہ وہ پورے عالم اسلام کا لیڈر بن سکے اور عالم اسلام کی تلیئے قائدانہ کرگار ادا کر سکے اگر ہم پاکستان کو عالم اسلام کا قائدانہ روز دلا دیں اور وہ ہماری محنت علم سے ہوگا تو آنے والے وقت میں اکیسویں صدی میں نہ صرف ایشیا میں بکہ اقوام عالم میں پاکستان ایک بڑی بلند اور بائیزت مقام پر فائز ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں دروس سمت پر اپنے سفر کو جاری کرنے اور جد و جہد کرنے کی توفیق عطا کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ